نمسکار دوستوں میں آپ سبھی کا چیر پری دوستو پس تھی تو دوستو آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ ایک محتوپون زینکاریوں کو لے کر کے جہاں دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے پتھر چٹہ پودھا اور اس کے فائدے پتھر چٹہ یہ ایک پرکار کا پودھا ہوتا ہے دوستوں یہ پودھا کڈنی میں پتھری کی سمسیا کو جڑ سے ختم کرتا ہے اس پودھے کو آئیروید میں بھشم پتھری پاشان بھید اور پن پٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستوں پتھر چٹہ کا پودھا کھانے میں کھٹا اور نمکین ہوتا ہے یا سواد میں بھی سوادشت ہوتا ہے اس کا پریوک کیسے کریں پتھر چٹہ کے دو پتوں کو تھوڑ کر اسے اچھے سے پانی میں ساف کر لیں دوستوں اور صوبہ صوبہ خالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ اس کا سیون کریں نیمیت استعمال کرنے سے تھوڑی ہی دینوں میں پتھری ٹوٹ کر شریر سے باہر نکل جائے گی دوستوں پتھر چٹہ کے رس میں آپ سونٹ کا چون ملا کر سیون کرتے ہیں تو اس سے پیٹ میں ہونے والے درد میں بھی رہت ملتی ہے دوستوں پتہ شیع کی پتھری میں پتھر چٹہ کے لائے ہوئے پتہ شیع کی پتھری میں پتھر چٹہ کے لائے ہوئے بجوائن کے دس پتوں اور پتھر چٹہ کے دس پتے پیس کر لگدی بنا لیجئے اور اس میں ایک چمچ گوکھرو یا آپ کو آسانی سے باجار میں مل جائے گا اسے نام سے دوستوں اس کو ملا کر صوبہ صوبہ خالی پیٹ لگاتار تین دنوں تک سیون کیجئے اگر آپ ایسا کرتے رہتے ہیں تو اس کے سیون کے بعد آپ کو دست اور اُلٹیاں نہیں لگیں گی آپ اس چنتہ سے بچے رہیں گے آپ دن میں تین بار پتھر چٹہ کے پتوں کا بھی سیون کر سکتے ہیں دوستوں ایک گلاس پانی میں پتھر چٹہ کے دس پتوں کو اُبال کر کارھا بنا لیجئے اس کارھے کو روج صوبہ خالی پیٹ سیون کریں اس ویدھ سے پندرہ دنوں کے اندر مطر مارگ سے پتھری باہر آ جائے گی اور جلدی سے ختم بھی ہو جائے گی مطر سمبندھی جتنے بھی روگ ہوتے ہیں اس میں بھی پتھر چٹہ بے حد لاف دائک ہوتا ہے دوستوں بے حد لاف دائک دوا کے روپ میں کام کرتی ہے دوستوں اب اس کے لئے ساؤدھانیا اور پرہیج اس اوشد ہی کا سیون کرتے سمیں چونہ بینا ساف کیے ہوئے فل اور ادھیک چاول اتیادی کا سیون نہیں کرنا چاہیے دوستوں پتھری کی مکھیا وجہ کیلشیم ہوتی ہے شریر میں ادھیک کیلشیم کا ہونا پتھری کا کارن بنتا ہے یہ اوشد ہی بے حد کام کی ہے پتھری سے پریشان لوگوں کو اس کا نیمیت سیون کرنا ہے یہ پودھا آپ اپنے گھر میں بھی اگا سکتے ہیں دوستوں آپ کے لئے لاپکاری اور بے حد چمتکاری فائدے دینے والا ہوتا ہے یہ پودھا دوستوں تو یہ تھا آج کا ہمارا دیشی نوسخہ یا یوں کہیں اور شرد ہی دوستوں آپ سبھی کے لئے پتھر چٹہ سے ریلیٹڈ اگلی بار ہم آپ سبھی سے جڑیں گے کچھ ایک اور مہتوپونہ جانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لئے دھانیواد نمسکار دوستوں